اردو خبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناجرین گرامی دنیا بھر میں پرسرار شخصیات کا پایا جانا ایک معمولی عمر ہے تاریخ میں ایسی ایسی حیران کن شخصیات کا ذکر موجود ہے جن کے بارے میں جان کر حضرت انسان دنگ رہ جاتا ہے آج کی اس اہم ترین ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی ایک ایسی پرسرار شخصیت کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے جن کے والدے موترم نے امام مادی گھونے کا دعویٰ کیا جبکہ یہی وہ شخص بھی ہے جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بننے میں اہم کردار ادا کیا دنیا نے سیٹھ عابد کے نام سے جانتی ہے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تاہم ان کی زندگی سے جڑے دلچسپ حقائق آج ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے کہ سیٹھ عابد کس قسم کی شخصیت تھے اور یہ کیسے پاکستان کے امیر ترین شخص بنے یہ جاننے سے قبل آپ دیکھنے اور سننے والوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے سے آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانتے ہیں معزز دوستو سیٹھ عابد یہ نام زبان پر آتے ہی ایک پرسرار پاکستانی شخصیت کا خیال ذہن میں آتا ہے اور ناقابل یقین کہانیاں گردش کرتی ہیں حالی میں سیٹھ عابد کا کراچی میں انتقال ہو گیا اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا کرے پاکستانی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں کو دیکھا جائے تو سیٹھ عابد کے بارے میں کچھ اور کہانیاں بھی گردش کرتی نظر آتی ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امریکی حکومت نے پاکستان پر ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ درامت کرنے کی پابندی آئد کی تو یہ سیٹھ عابد ہی تھے جنہوں نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ بحری راستے پاکستان پہنچایا تھا اس کے علاوہ سیٹ عابد پر زلفکار علی بھٹو کے دور میں پاکستان کی سابق وزر آزم اور اس وقت لندن میں زیر تعلیم بے نظیر بھٹو کو ساتھ لے جانے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے سیٹ عابد کا نام نومبر دوہزار چھے میں اس وقت بھی خبروں میں آیا تھا جب ان کے بیٹے حافظ آیاز کو ان کے محافظ نے لاہور میں زندگی سے محروم کر دیا تھا اس کے بعد گزشتہ کئی برس میں سیٹ عابد کا نام زیادہ نہیں سنا گیا تاہم مئی دوہزار انیس میں پاکستان کے وزر آزم عمران خان نے کراچی میں شوکت خانم اسپتال کی فنڈ ریزنگ کی تقریب میں سیٹ عابد کا ذکر شارجہ میں پاکستان انڈیا کے کرکٹ میچ کے تناظر میں کیا تھا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیٹ عابد نے شوکت خانم اسپتال کی بہت مدد کی تھی معزز ناظرین گرامی کراچی کا سرافہ بازار کسی زمانے میں کامل گلی میں ہوا کرتا تھا اسی سرافہ بازار میں پاکستان کے نامور بزنس مین سیٹ عابد کے والد کی دکان بھی ہوا کرتی تھی سیٹ عابد جن کا حقیقی نام شیخ عابد حسین ہے کہ والد کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے امام مادی ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا وہ کراچی کے سرافہ بازار میں ایک ہاتھ میں کینچی لے کر گھوما کرتے تھے اور جہاں کسی شخص کے چہرے پر داڑی اور مونچیں دیکھتے وہی کینچی سے اس کی مونچیں تراش دیتے کیونکہ ایسا کرنا سنت رسول کے این مطابق تھا اللہ نے انہیں چھے بیٹے عطا کیے ان چھے بیٹوں میں سے ہر ایک عربتی ہے ایک اور بات جو ان بھائیوں میں مشترک تھی وہ یہ کہ سب کے سبحاجی تھے ان بھائیوں میں شیخ عابد حسین کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی شیخ عابد حسین اپنے سارے بھائیوں میں سب سے زیادہ ہوشیار ذہین اور بات کی تیہ تک فورا پہنچنے والے انسان تھے ان کا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی یعنی نصرت شاہین اور تین بیٹوں سے نوازا ان کے دونوں چھوٹے بیٹے گنگے بہرے اور ذینی معذور ہیں اور وہ امریکہ میں کسی بورڈنگ ہاؤس میں رہتے ہیں ان کا بڑا بیٹا آیاز جسے ان کے محافظ نے زندگی سے محروم کر دیا حافظ قرآن تھا اور ایک مسجد میں نماز ترابی پڑھایا کرتا تھا سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں ترہ ترہ کے تبصریں موجود ہیں کوئی انہیں ایک اچھا انسان مانتا ہے تو کوئی انہیں ڈرگ ڈیلر اور سمگلر کے طور پر پہچانتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک بار انہوں نے موسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بحری راستے وطن واپس پہنچایا تھا جب وہ نیوکلئر ایکٹر پر کام کر رہے تھے معزز ناظرین گرامی سیٹ عابد کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ ایک ٹی وی شو میں نیلامی کے دوران سیٹ عابد نے میاں داد کا شارجہ والا بلہ اپنے بیٹے کے لیے پانچ لاکھ روپے میں خریدا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انیس سو پینسٹ کی پاک بھارت جنگ میں امریکہ نے جنگی تیارے ایف ایٹی سکس کے پارٹس پاکستان کو دینے سے انکار کیا تو اس موقع پر سیٹ عابد نے یہ پارٹس چوری کروا کر پاکستان سمگل کیے تاکہ پاک فوج کی مدد کی جا سکے زلفکار علی بھٹو اس زمانے میں پاکستان کی وزرعظم تھے انہوں نے پانچ کروڑ روپے پیپلز پارٹی کے لیے بطور فنڈ سیٹ عابد سے طلب کر لی لیکن انہوں نے یہ خطیر رقم دینے سے صاف انکار کر دیا بھٹو صاحب کی ہدایت پر سیٹ عابد کی گریفتاری کے لیے ہر جگہ چھاپے مارے جانے لگے لیکن وہ موجود ہوتے ہوئے بھی ہاتھ نہ لگ سکے اسی زمانے میں ایک بار کچھ فوجی ٹرک ان کے گھر کے سامنے کھڑے دیکھے گئے اور معلوم ہوا کہ یہ ٹرکس سیٹ عابد کی اکلوتی بیٹی نصرت شاہین کی گریفتاری کے لیے آئے ہیں اور فوجی سیٹ عابد کی سابزادی کو ٹرک میں بٹھا کر نامعلوم مقام پر لے گئے ہیں جب سیٹ عابد کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے لندن میں زیر تعلیم بے نظیر بھٹو کو غائب کروا دیا یعنی اس وقت سیٹ عابد کی بیٹی بھٹو کی قید میں اور بھٹو کی دختر سیٹ عابد کی تحویل میں تھی بھارکیف دونوں میں سمجھ ہوتا ہو گیا اور نصرت شاہین اور بے نظیر بھٹو رہا کر دی گئے آپ کو یہ جان کر تاجب اور حیرت ہوگی کہ بھٹو کے خلاف محمد احمد قصوری کیس میں سلطانی گواہ بننے والا شخص مسعود محمود بھٹو صاحب کی بنائیو فورس کا سربراہ اور سیٹ عابد کا حقیقی برادر نسبتی یعنی سالہ تھا بھٹو کے مقدمے میں گواہی دینے کے بعد وہ امریکہ چلا گیا اور وہیں اس نے اپنی زندگی کی آخری سانسلی یہ بھی یہ قصہ ہے کہ سیٹ عابد اور ایک اور شخص قاسم بھٹی کسی عرب ملک سے سونا غیر قانونی طور پر پاکستان لا رہے تھے کہ جنرل عیوب خان نے انیس سو اٹھاون میں مارشل لا نافذ کر دیا دونوں نے مل کر بہیرہ عرب میں اس سونے کو چھپا دیا قاسم بھٹی کی وفات کے برسوں بعد سیٹ عابد نے سپریم کورٹ سے اس سونے کا مقدمہ جیت لیا اور یہ سارا سونا ان کے قبضے میں چلا گیا پیارے دوستو یہ قاسم بھٹی وہی شخص ہیں جنہوں نے کراچی کے ایک معروف ہوتل فریڈرکس کیفیٹیریا میں صدر سکندر مرزا کی اہلیا ناہید سکندر مرزا کو سونے کا ہار بھی پہنایا تھا شیخ عابد حسین المعروف سیٹ عابد کا آبائی تعلق پنجاب کے زلہ قصور سے تھا ایک بار صدر عیوب خان نے ان پر زور دیا کہ وہ اپنے کاروبار میں ان کے بیٹے کو بھی شریک کرے مگر سیٹ عابد نہ مانے جس کا بدلہ چکانے کے لیے فیلڈ مارشل عیوب خان نے مارشل لا کے دنوں میں سیٹ عابد پر سختی کرنا شروع کر دی جس پر انہوں نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا انہی دنوں سیٹ عابد نے کئی من سونا لانچ کی مدد سے دوبئی بھیجوانے کی کوشش بھی کی یہ لانچ ابھی کراچی کے پانیوں میں تھی کہ حکام کو خبر ہو گئی لانچ کا تاکب کیا جانے لگا وائرلس پر سیٹ عابد سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ لانچ کے شٹر کھول دو اس کے بعد اگلے ہی لمحے ایک لیور کھینچا گیا اور کئی من سونا سمندر کی تہہ میں چلا گیا سیٹ عابد کے بارے میں موجود تمام کہانیوں اور کیاس آرائیوں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تاہم یہ حقیقت ہے کہ سیٹ عابد کی شخصیت آج بھی کسی راج سے کم نہیں میں یہاں پر یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ڈیفینس کی حافظ آیاز مسجد بھی انہوں نے ہی بنوائی تھی اور اسی مسجد کے نمازی بھی تھے سیٹ عابد سمگلنگ کو جائز سمجھتے تھے انہوں نے لاہور میں اپنے چھوٹے بیٹے حمزہ کے نام پر فانڈیشن کے تحت سکول بنایا جس میں معذوروں کو تعریم دی جاتی ہے جبکہ ان کے داماد کا نام مزر رفیق ہے جن کی لاہور میں ایک بہت بڑی سیکیورٹی کمپنی ہے جس کا نام ایم آر سیکیورٹیز ہے ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے کرنسی نوٹوں پر اپنی تصاویر چھاپنے کے بدلے پاکستان کا سارا کرزہ اتارنے کی پیشکش کی تھی یہ بات بھی گردش کرتی ہے کہ زیاء الحق کے دور میں حکومت کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے سیٹ عابد نے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے پیسے دیا تھے پیارے دوستو سیٹ عابد کے بارے میں مشہور کہانیاں کہاں تک درست ہیں ان کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا بارحال ان کی شخصیت ساری زندگی ایک پر اسرار راز ہی رہی اور آج بھی ایک راز ہی ہے جی تو معزز دوستو آپ کی رائے سیٹ عابد کے بارے میں کیا کہتی ہے یا اگر آپ کو بھی سیٹ عابد کے بارے میں کچھ تھوڑا سا علم ہے تو نیچے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیے گا اللہ نگے بار